اسلام علیکم میں امجداللہ خان سپوکسمن امیٹی ابھی دیکھئے رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں تقریبا ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں رات کے تو میں جو ہوں مہین آباد میں ہوں فیلال ابھی کچھ ہی دیر پہلے یعنی تقریبا مغرب کے بعد میں مجھے اطلاع ملی تھی کہ مہین آباد میں جو ہے ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے تو جیسے اطلاع ملی میں پہلے مہین آباد پولیس اسٹیشن گیا پھر وہاں سے کچھ مخامی لوگوں کے ساتھ میں جو ہے وہاں پر جا کے مخام کا معنیہ کیا تو یہ پتا چلا اور میں جب گیا وہاں پر دیگر کانگریس کے لیڈرز بھی وہاں پر آئے تھے آہ وقبوٹ چیئرمن آہ کیا نا میں مارے وقبوٹ عظمت اللہ حسینی وقبوٹ چیئرمن اور مارے ٹیمریس کے چیئرمن فہیم خریشی صاحب بھی وہاں پر تھے آہ کئی لوگ کانگریس کے لیڈرز بھی وہاں پر تھے تو وقبوٹ چیئرمن اور پوری ساری ٹیم کے ساتھ میں تھے ایکچولی یہ پوری باؤنڈری وال ہے یہ کوئی عام کا باغ ہے یہ اونرز جو ہے امریکہ میں رہتے اور وہ لوگ کسی کو ونچر بنانے کے لیے بیچے یہ جو ہے غیر آباد مسجد ہے یہ آج سے تقریباً بارہ سال پہلے یا دس سال پہلے یہ مسجد کا راستہ بن کر جیا گیا تھا جو مخامی گاؤں کے لوگ بولے بلکل کم آباد یہ ہے وہاں پر مسلمانوں کی یہ جو چلنگانی کی ایک مشہور ٹیمپل ہے دیکھئے چلکلوری پیٹا ٹیمپل بلکے جو ہے اس کے بلکل تھوڑے دور پہلے ہے مہین آباد پولیس اسٹیشن سے تقریباً ایک دس کلومیٹر ایریا میں بہت اندر ہے تو یہ غیر آباد مسجد تھی ہے تقریباً ایک دو سو اسکواری آٹ پہ ہے مسجد یہ اس کو جو ہے شہید کر جیا گیا ہمارے کانگریس کے عثمان خان بھی وہاں پر تھے تو ورگ بوٹ میں جب ریکارڈ دیکھے تو ابھی تک تو کوئی ریکارڈ نہیں بتائے وہ لوگوں کو ورگ بوٹ کا کل صبح شاید وہ پڑا ریکارڈ لے کر آئیں گے پہلے پانچ بجے یہ مسجد کی شہید کب کرے ابھی ایک کلیر بات نہیں معلوم ہو رہی یعنی آج صبح کرے یا پہلے کرے کیونکہ مخامی لوگوں کی جب اندر نظر پڑی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد شہید کر دی گئی مسجد کا ملبا یعنی مسجد شہید کرنے والا کہیں نہ کہیں بدماشی کے طور پر دانشتہ طور پر یہ مسجد کو شہید کرا اس کو معلوم ہے کہ یہ مسجد ہے ولکر اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسجد کا سارا ملبا اٹھا کے انہیں پھیک دیا انہیں کیونکہ اس کا ایویڈنس ہوتا نا پورا گچی کا پورا نا اب وہاں پر پہنچنے کے بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ امیڈیٹ جو ہے وہاں پر میں ہمارے ورگ بوٹ چیرمن صاحب کو گزارش کرا کہ سرکاری طور پر جو ہے ورگ بوٹ کے طور پر وہاں پر امیڈیٹ آپ ڈیرہ دالیے اور سترنجیوں کا انتظام کریے پانی کے بیرلز لائیے اور مخامی مخامی لوگ اگر لاکھے کریں گے تو پولیس اس کو اب تو اچھا اچھا بھنری پولیس بعد میں رکھائیں گے پولیس لیکن یہاں کے جو موجودہ ڈی سی پی ہے ڈی سی پی شمشہ باد میں سمجھتا ہوں سلی نواز صاحب جی ڈی سی پی راجندر نگر بہت ہی اچھے آدمی ہیں پرانے پہلے ڈی سی پی شمشہ باد بھی کرے سو ہے سلی نواز صاحب وہ خود بولے کہ میں تھیر کے یہاں پر یہ دلوا ہوں گا بلکر تو سابقہ جو گورنمنٹ تھی بی آر ایس کی بھی کئی مساجی شہید کیے گئے ہم دیکھے لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ جو شہید کردہ مسجدان تھے وہ مخام پر بھی ہم کو جانے نہیں دیا جاتا تھا اب جو ہے پتا نہیں کہ ہو سکتا کہ جو ہمارے کانگریس کے لیڈر ہے ریونت ریڈی فاہم خریشی صاحب بولے ہوں گے کہ یہ ریونت ریڈی جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہوا کہ تفسیر اقبال جو پرنسپال سیکریٹری مائنریٹی ویل فیر ہے وہ بھی یہاں پر آئے تھے سیکریٹری مائنریٹی ویل فیر ہے وہ بھی یہاں پر آئے تھے بیچارے تو یہاں پر موقع واردات پہ تھے انہوں بھی آ کے پورا سب دے کے اس کا جہزہ لیے تو انشاءاللہ کام چالو ہو گیا ہے یہ ڈوزر بھی آیا وف بوڑ والے جو ہے پوری صاف صفحی کرا کے میڈیٹ اس کے ٹینڈ ڈالیں گے ٹینڈ ڈال کے کل صبح میں فجر کی نماز ہوں گی یہاں پر انشاءاللہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ان کو موقع غیار کو اس لیے مل رہا کہ ہم جو ہے مساجد کو آباد نہیں کرنا اب جب میں گیا وہاں پر مخامی لوگ بولے کہ بھئی یہاں پر یہ ایک مسجد غیر آباد میں ہے گاؤں میں اور دو تین مسجدہ ہیں یہاں پر جو غیر آباد مسجدہ ہیں تو دیرے دیرے دیکھئے جتنے بھی لوگ تھے یہاں پر کے مہین آباد جن کی بڑے بڑے جائزاتیں تھے اغیار کیا کیے ان لوگ کو اچھے ریٹان دے کے زمینہ خرید لیا ان کے یہ لوگ اپنے زمینہ بیچ کے شہر میں آگئے یہ لوگ تو کم سے کم جو ہے وہ مساجد کو آباد کرنا چاہیے اب ہیدر آباد سے تو آ کے یہاں پر مہین آباد میں لوگ نماز نہیں پڑ سکتے اطراف کے جو جو بھی غیر آباد مسجد ہے اس کی پوری ایک لسٹ بنا کے وارک بورٹ چیرمن صاحب بھی تیخون دیئے کہ کل میں صبح میں آؤں گا کون سے کون سے غیر آباد مساجد ہے بتائیے ہم اس کو چالو کرانے کی کوشش کریں گے بہت افسوس ہوا مجھے دیکھ کے عمرزی شہید ہوئی سو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ کئی دن پہلے شامیر پیٹ میں کئی سے غیر آباد مسجد کو شہید کر دیئے تھے اللہ کے فضل سے وہ بن گئی مسجد اور پتہ نہیں اس میں نماز ہو رہی نہیں ہو رہی کیونکہ بہت دن ہوا میں وہاں پر نہیں گیا اور کئی بہرحال بڑا افسوس ہوا مجھے بہت دوک ہوا کہ میں مسجد کا دیکھا وہ ملبا وہ گڑا دیکھا وہاں پر کچھ چیز نہیں دکھ رہی وہاں پر مسجد کی پوری صاف کر دیا انہیں تو یہ فائر بھی ایشوا ہے ورگ بوٹ کے عدیدار کیونکہ وہاں پر ایک لیڈی ہے کوئی بازو کی درگاہ کے متولی ہے انہوں اس کے کیرٹیکر تھے کہتے ہیں ان کے والد کے دور سے انہوں دیکھتے آ رہے ہیں اور آئی ویٹنس ہیں انہوں یہ مسجد میں تو انہوں ایز ایک کمپلینٹ بنے ہیں ان کے کمپلینٹ پہ فائر ہو رہا اور ورگ بوٹ کے عدیدار بھی جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے کمپلینٹ پہ فائر ہو رہا ہے صبح تک دیکھنا لیکن افسوس کی بات ہے کہ غیر آباد مسجد انہیں کی وجہ سے یہ بات کرنا چاہیے مساجد کو جتنی زیادہ ہو سکتے ہم لوگ جا کے دور دور کی مساجد میں نماز پڑھنا اب ایک عادت دال لینا ہم لوگ شہر والے شہر کی مسجد میں نہیں پڑھ کے جا کے دور دور کے مساجد میں اپنی فیملی کے ساتھ پورے یعنی افراد خاندان کے ساتھ جا کے نماز پڑھنا ایک رویہ بنا لینا تو میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ تمام کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ کام تو چالو ہو گیا ہے اللہ سے دعا کریے کیونکہ ہم سابقہ میں دیکھے ہیں کہ ایسے ہی مسجد ایک خانہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا وہاں پر بھی نماز ہوئی پھر اس کے بعد میں وہاں پر بنانے کی کوشش کرے لیکن آج تک وہ مسجد نہیں بنے ائرپورٹ پہ بھی جب مسجد شہید ہوئی تھی ہم جبی بھی گئے تھے وہاں پر آئیسی نماز پڑھے لیکن آباد کرنے کی کوشش کرے بعد میں کوٹ کچری کے جھگڑے میں آکے وہ بھی پڑھ گئی تو برحال اللہ سے جتنے لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ